موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس آزربائی جان کی افواج نے اٹھائیس سال بعد آرمینیا کے زیر تسلط علاقے کو آزاد کرا لیا اٹھائیس برس بعد علاقہ اللہ اکبر کی صداوں سے گونج اٹھا آزربائی جان نے آرمینیا کا اہم علاقہ شوشہ فتح کرا لیا آزربائی جان کی جانب سے شوشہ کی فتح پر ترکی نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے اور ترک قومی اسیمبلی کے سپیکر مصطفیٰ شن توپ نے شوشہ کی فتح پر مسرد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شوشہ آزربائی جان کا علاقہ ہے اللہ کا شکر ہے اللہ مبارک کرے صدر الحام علیف نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اٹھائیس سال بعد شوشہ میں آزان کی آواز گونجے گی شوشہ کی فتح پر مسرد کا اظہار کرتے ہوئے صدارتی ترجمان نے کہا ہے کہ نئی فتح مبارک ہو اللہ شوشہ کو آپ کے لیے خیر و برکت کا وسیلہ بنائے ناگورڈو کاراباک کے تناظر پر آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی جو کئی علاقوں تک پھیل گئی تھی جس کے بعد گزشتہ روز آزربائی جان کی افواج نے تاریخی شہر شوشہ میں اپنا پرچم لہرا دیا آرمینیا کی فوج کو اس جنگ میں شدید نقصان اٹھانا پڑا جبکہ اس کے کئی اہم علاقوں سے بھی ہاتھ دونا پڑا شوشہ کی آزادی کے بعد عوام کے شکرانے کے نفل اور پھر پاکستان کے پرچم بلند کر کے شکریہ اور زندہ بات کے نعرے لگائے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں باخبر رہنے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کریں